ہلو فرنسّ، ویلکم آئی یوٹیوب چینل میں آپ سے سواگت ہے پھر سے ہم ایک نئی ویڈو کے ساتھ آج کھئے ہیں اگر اپڈیٹی ویڈو کے ساتھ آج کھئے ہیں آج کی جو میری ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی اپڈیٹی ویڈیو ہوگی کیونکہ آج کی جو میری ویڈیو ہوگی وہ ہوگی ایمز کی ویکنسی سے ریلیٹری ہے ویڈیو ہونے والی ہے یعنی کی ایمز کے اندر آپ کی پھر سے ایک نئی ویکنسیز آئی ہیں یعنی کی نرسنگ اوفیسر کے آپ کو یہاں پر نیو ویکنسیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اس کے بارے میں ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہونے والی ہے کہ اس ویکنسیز کی جو ایکزام فارم ہے وہ کب سے بڑھے جائیں گے تو وہ چیزیں میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھتے رہے ہیں کوئی فیک نیوز نہیں ہے اس چیز کا دھیران رکھنا ایکچولی ویکنسیز آئی ہو ہی ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہاں کی ویکنسیز ہے کس پرکار سے اپلائی کرنا ہے اوفیسل ویب سائٹ کیا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ پر چانکاری دینے والا ہوں تو آپ کنٹینو اس ویڈیو کو ویڈیٹ کرتا ہے سب سے پہلے دیکھ لیجئے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایمز بھونے سور کی طرف سے آپ کو یہاں ویکنسیز دیکھنے کو مل رہا ہے ایمز بھونے سور کی طرف سے اس کا جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر جاری کیا گیا ہے یہ ایک جولائی کو جاری کیا گیا تھا کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی جو لازڈیٹ رہنے والی ہے وہ کیا جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنے والی ہے تو سب سے پہلے میں اس کی جو لازڈیٹ کے بارے میں یہ ہی ڈسکس کر لیتا ہوں جو بات چلی رہی ہیں ریگولر تو اس میں بتا دوں جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر ہے وہ ایک جولائی کو کیا گیا تھا ایک پبلیس کیا گیا تھا تو اس ویکنسی کی جو لازڈیٹ ہے جب سے ایڈورٹائزمنٹ نمبر جاری کیا ہے اس کے تیس ڈیز تک کیا رہنے والی ہے اس ویکنسی کی لازڈیٹ رہنے والی ہے یعنی کہ آپ کی فائنلی اکتیس جولائی تک آپ کیا بھر سکتے ہیں اس فرم کو اپلائی کر پائیں گے اکتیس جولائی کے بعد میں آپ اس ویکنسی کو اپلائی نہیں کر پائیں گے تو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اکتیس جولائی کیا رہنے والی ہے اس ویکنسی کی لازڈیٹ رہنے والی ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر شہدے ڈائریکٹلی چلتے ہیں الگ الگ فلڈس کے اندر یہاں پر الگ الگ ویکنسی آپ کو دی گئی ہیں تو سب سے پہلی دیکھ لیجئے یہاں پر پرساسنی ادھکاری کی ویکنسی دی گئی ہے ٹھیک ہے CSD technicians کی gas ادھکاری کی سواستے سکسک کی یہاں پر آپ کو ویکنسی دیکھنے کو ملے گی چکت سا ابھی ایک ادھکاری کہ آپ کو یہاں پر ویکنسی دیکھنے کو ملے گی نیجی سائک نیجی سچیو کافی ساری یہاں پر الگ الگ فلڈ کے اندر آپ کو ویکنسی دیکھنے کو ملے گی لیکن جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں ہماری جو nursing officer کی ویکنسی directly اسی پر ہی ہم یہاں پر کیا کریں گے چرچہ کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیجیے یہاں پر آپ کو ایک ویکنسی دی جائے گی ہے public nurse کی public nurse کی آپ کو یہاں پر ویکنسی دی گئی ہے تو اس کے بارے میں ساروزنی کی جو سواستے nurse ہے یعنی جو public health nurse ہوتی ہے اس کی ویکنسی آپ کو یہاں پر دی گئی ہے یہ پر دیکھ لیجیے سواستے nurse کی ویکنسی لیول آٹھ کے آدار پر آپ کی سیلری ملنے والی ہے یعنی کہ آپ کی سیلری 85000 کے آس پاس رہنے والی ہے یعنی کہ 85000 آپ کی یہاں پر سیلری رہنے والی ہے لیکن الگ الگ کٹیگری کے اندر آپ کو یہاں پر الگ الگ ویکنسی دی گئی ہیں تو وہ چیز آپ دیکھ لینا اس کے بعد میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز رہنے والی ہے اور سب سے جو بڑی بھرتی رہنے والی ہے وہ رہنے والی ہے nursing officer کی یہ دیکھ لیجیے یہاں پر ورسٹ nursing officer کی ویکنسی دی گئی ہے یعنی کہ آپ ایسے اینو جسے ہم بولتے ہیں ایسے اینو ٹھیک ہے تو اس کی ویکنسی یہاں پر دی گئی ہے اس کی جو سیلری ملنے والی ہے وہ بھی آپ کو لیول آٹھ کے آدار پر یعنی پچھے سیزار کی آس پاس آپ کو یہاں پر سیلری دیکھنے کو ملے گی اس کے اندر جو ٹوٹل ویکنسیز رہنے والی ہیں وہ رہنے والی ہیں ایک آنوے ٹھیک ہے ایک آنوے اس کے اندر آپ کو ٹوٹل ویکنسیز دیکھنے کو ملیں گی ان کی جو ایسے اینو کی جو بھرتی ہے کافی بڑی بھرتی ہے سینئر جو nursing officer کی ویکنسیز ہوتی ہے کافی بڑی بھرتی ہے ویکنسیز بھی کافی ہیں ایک آنوے یہاں پر آپ کو ویکنسیز دی گئی ہیں جس کے اندر الگ الگ ویکنسی کے اندر یہاں پر ڈیوائیڈیشنز کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ تو ہوگی کس کے بارے میں ہماری جو ویکنسیز ہیں ان کی nursing officer کی اور جو public health nurse کی ویکنسیز ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں پر تھوڑا چرچہ کر لیے اس کے بعد میں ٹی بی اینڈ چھے روگ سواستر سائے کی بھی آپ کو یہاں پر ویکنسیز دیکھنے کو ملیں گی جو کنڈیٹ جس پیلڈ سے بلونگ کرتا ہے وہ کنڈیٹ اس ویکنسیز کو کیا کر سکتا ہے اپلائی کر سکتا ہے یہاں پر lab technician ویکنسیز بھی دی گئی ہیں اور بھی یہاں پر ویکنسیز دی گئی ہیں pharmacist کی آپ کو یہاں پر ویکنسیز دیکھنے کو ملیں گی اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو سماج سیوک کی ویکنسیز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں تو جو اب ہم جو بات کرنے والے ہیں یہ تو ہو گئی ہماری ویکنسیز کے بارے میں ڈسکس کی کون سی ویکنسیز کب بھری جائیں گے کتنی ہو گئی اینکہ ایس اونو کی ویکنسیز کندر کتنی ہو گئی آپ کی ایکان میں ہو گئی اور جو پبلک ہیلت جو نرس کی ویکنسی ہے پبلک ہیلت نرس کی آپ کی ایک ہو گئی اس پرکار سے آپ کی ٹوٹل بہانوے کیا سپس آپ کا یہاں پر ویکنسیز رہنے والی ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ ویکنسی کہاں سے اپلائی ہوگی اس کا جو ایجوکیشن کالیفیکیسن ہے وہ کیا رہنے والا ہے کیونکہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ چیز بتانا تو ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اندر ایجوکیشن کالیفیکیسن کے بارے میں ہم یہاں پر ڈیسکس کر لیتے ہیں جو کنڈیڈیٹ بی ایس سی ہونس کر رکھ ہیں وہ کنڈیٹ بھی کیا کر سکتے ہیں اس ویکنسی کو اپلائی کر سکتے ہیں اور جن کنڈیٹر نے بی ایس سی نرسنگ کر رکھا ہے بی ایس سی نرسنگ والے کنڈیٹ بھی کیا کر سکتے ہیں اس ویکنسی کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا اس میں وہ دیا گیا ہے کہ جو جنم والے کانڈیٹ ہے جنم والے کانڈیٹ اس کو اپلائے کریں گے لیکن اس کے لئے آپ کو 3 year کا experience چیئے گا تو اس میں جو کانڈیٹ رہیں گے وہ میں لی بی ایسی نرسنگ والوں کو ہی priority دی جاتی ہے کیونکہ جنم جو کانڈیٹ ہیں ان کو experience مانگا جاتا ہے باقی جو کانڈیٹ ہیں ان کے پاس اتنا experience نہیں ہوتا ہے تو یہ تو ہوگی اس کی education qualifications کی بات اس کے بعد میں یہاں پر salary کے بارے میں میں نے آپ کو ڈسکس کری ہی دیا ہے تھوڑا سا اور ڈسکس کر دیں اس ویکنڈیٹ کو salary ہے ان کی اس میں جو چونوالے یزار نو سورپ آپ کا announce رہتا ہے تی ڈیٹی جوڑ کر آگوی سے salary 85000 کے اس پاس یہاں پر پہنچ جاتی ہے یہ تو salary کی بات اگر vacancies کی last date کے بارے ہم discuss کروں تو vacancies کی جو last date رہنے والی ہے وہ رہنے والی ہے تیرہ جولائی ان کی تیرہ جولائی کے آپ بعد میں آپ اس ویکنڈیٹ کو apply نہیں کر پائیں گے ان کی تیرہ جولائی تک آپ اس ویکنڈیٹ کو apply کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو اس کے نیرے جو نیکس جو چیزیں رہنے والی ہیں کہ یہ application form ہے یہ کہاں سے بھارا جائے گا کیونکہ سب سے important چیز ہے کہ application form ہے وہ کہاں سے بھارا جائے تو اس ویکنڈیٹ کا جو application form آپ کو جو official website پہ جانا ہے سب سے پہلے اپنے google پر کیا ڈالیے ایمز بھونیسور آپ وہاں پر search کریے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ایمز بھونیسور وہاں سب سے پہلی سائٹ ایمز کی کھولے گی وہاں پر اور جیسے ہی وہاں پر ایمز کی سائٹ کھولتی ہے تو آپ کو recruitment کا option دیکھے گا ٹھیک ہے جسٹ اس site کے نیچے آپ کو recruitment کا option دکھائی دے گا اس پر کیا کرنا ہے آپ اپنے recruitment option کے اوپر click کریں اور جیسے ہی آپ recruitment option کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو vacancies ہے ان کی جو new carrier آپ کو دیئے گئے ہیں new vacancy ہے نکالی گئی ہے وہ vacancy آپ کو وہاں پر دیکھائی دیں گی یعنی نون ٹچنگ ویکنسی اور نون technical vacancies اس پرکار سے آپ کو vacancy دیکھائی دیں گی تو آپ کو کیا کرنا ہے جو چوز کرنا ہے وہ non technical vacancies کو آپ کو چوز کرنا ہے اس میں جاکہ آپ کو directly اپنی جو سب سے پہلے advertisement number وغیرہ ملا لینے ہیں جو vacancy replication form آپ کو دیکھ لینا ہے 12 اس کے اندرہ post رہنے والی ہے اس پر کیا کرنا ہے directly آپ apply کر دیجئے گا ٹھیک ہے جیسے آپ اس vacancies کو apply کریں گے اپنے documents مانگ گئے ہیں وہاں پر اپنے documents دے دیجئے گا جو بھی personal چیزے دی گئی ہیں documents کی photocopy وہ ساری چیزے لگا کر آپ کو finally اس کی جو fees ہے وہ پیکن نہیں پڑے گی اگر میں fees کے بارے میں یہاں پر آپ کو discuss کروں تو اس میں جو fees رہنے والی ہے آپ کی وہ fees رہنے والی ہے جو general category ہے general category کی آپ کی fees 3000 روپر رہے گی ان کی 3000 روپر آپ کو application fees دینا ہے اس کے بعد OBCC جو general اور OBCC کی fees تو رہنے والی ہے 3000 روپر SCST اور جو PWD جو category ہے ان کی آپ کو 24 رہے گی اور جو سب سے important چیز ہے جو female candidate ہے female candidate جو یہاں پر application fees رہنے والی ہے وہ بھی رہنے والی ہے 24 روپ ہے یعنی کی کسی بھی category کا female candidate ہے ان کو آپ کو کیا پڑنا ہے 24 روپ آپ کو یہاں پر pay کرنے پڑیں گے کیونکہ 24 کیا دیا گا ہے application fees دیا گا females کے لئے تو یہ اس frequencies کے بارے میں completely جان کری ہوگئی اگر کسی candidate کو ابھی بھی کوئی doubt ہے تو وہ ضرور اس frequencies کے بارے میں ہم سے update لے سکتے ہیں ہم آپ کی ضرور ساتھا کریں گے thank you so much اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو subscribe ضرور کر دے bell icon کون کر دے اسے سے ہی update ویڈیو ہم آپ کے پاس time سے لات رہتے ہیں جہن جہوار یعنگی non touching vacancies اور non technical vacancies اس پرکار سے آپ کو vacancies دیکھائی دیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے جو choose کرنا ہے وہ non technical vacancies کو آپ کو choose کرنا ہے اس میں جا کے آپ کو directly اپنی جو سب سے پہلے advertisement number وغیرہ ملا لینے ہیں جو vacancies ہیں replication form آپ کو دیکھ لینا ہے 12 اس کے اندرہ post رہنے والی ہے اس پر کیا کرنا ہے directly آپ apply کر دیجئے گا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس vacancies کو apply کریں گے اپنے جو documents مانگی گئے ہیں وہاں پر اپنے documents دے دیجئے گا جو بھی personal چیزے دی گئی ہیں documents کی photocopy وہ ساری چیزے لگا کر آپ کو finally اس کی جو fees وہ پیک کرنی پڑے گی اگر میں fees کے بارے میں ہم یہاں پر آپ کو ڈیسک